بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام آپ اکثر ہمیں بہت سارے سیاسی معاملات کے اوپر اور دنیا کے اندر جو حالات و واقعات ہیں اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا رہتا ہے اور بہت ساری حلچل جنگ لڑائی جھگڑے اس نے اس پہ حملہ کر دیا یہ حلچل مچ گئی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن آج آج مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی شاندار خبر ہم آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتے ہیں طیب اردگان کو لے کے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن آپ داد دیں گے طیب اردگان کا نیا کارنامہ سن کے کہ اس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ایک ایسا کام کیا ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے مقدر میں لکھے میرے نصیب میں لکھے یا مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں اسلام کی اس طرح سے خدمت کر سکوں یا اسلام کے لیے کچھ ایسا کر سکوں جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو طیب اردگان کے بہت سارے کارنامے ہیں ان میں سے ایک جو بڑا کارنامہ ہے میں اس کے مثال کچھ یوں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ ساری کہانی بیان کرتے ہوئے کہ استمبول کے خاص اہمیت ہے ترکی کے لیے صرف ترکی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں نے یورپ سے اس کو چھینہ تھا اس کو پر فتح حاصل کیتی جہاں سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا جو طویل عرصے تک مسلمانوں کے لیے خلافت کا ایک بڑا ادارہ رہا جس طرح سے استمبول کی خاص اہمیت ہے استمبول کے اندر ایک تقسیم سکوائر ہے اس کی بڑی خاص امپورٹنس ہے ایک مرکزی کردار ہے اس پورے استمبول شہر کا اور استمبول شہر کے اندر یہ تقسیم سکوائر کا نام کیوں پڑا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا تقسیم سکوائر کا نام اس لیے پڑا ہے کہ ماضی میں اس علاقے سے جو شہر کا باقی علاقہ ہے اس کے اندر پانی جو پینے والا پانی تھا اس کی تقسیم کے جاتی تھی وہیں سے اس کا نام تقسیم سکوائر پڑ گیا اب استمبول کی بات کریں تو یہ دنیا کا پانچوان بڑا شہر ہے اور یورپ کی بات کریں تو یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن یہ استمبول ہو یا ترکی ہو اس نے بہت ترقی کی ہے اس وقت جدید شہروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ جمعے کے روز ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا تھا کہ فرزندان اسلام جب نماز جمع کی ادایگی کے لیے نکلتے تھے تو تقسیم سکوائر کے قریب کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکتے اور یہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ گلیوں کے اندر جو چوک ہیں جو چوراہے ہیں وہاں پہ اپنی جائے نماز یا اخبارات یا جو بھی ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا وہ بچھا کے ایک باجمات انداز میں نماز جمع کی ادایگی کرتے تھے اور یہ ایک وہ منظر تھا جو ترکی کی جو ایک ثقافت ہے جو مساجد کو لے کے جو مسلمان ورسے کو لے کے اس کی نمائنگی نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ تقسیم سکوائر کے اوپر جو ہے وہ کوئی مسجد کبھی تھی ہی نہیں تقسیم سکوائر کے اوپر ایک مسجد تھی لیکن بیسمی صدی میں اس کو شہید کر دیا گیا جس کے بعد یہ علاقہ مسجد سے محروم ہو گیا جس کے بعد یہاں پہ بہت ساری کوششیں ہوئیں کہ اس علاقے کے اندر ایک ایسی مسجد قائم کی جا سکے جہاں پہ مسلمان نماز کی ادائیگی کر سکے ہیں لیکن چونکہ آپ کو یاد ہے کہ کمال اتاترک کے بعد یہاں پہ مسلسل جو سیکولر حکومتیں ہیں جو سیکولر طبقہ ہے وہ برسر اقتدار رہا اور ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا انہوں نے اس بات کے اوپر توجہ نہیں دی ہے دوسری جانب جو دائیں بازو کی یا جو مذہبی رجحان رکھنے والی جماعتیں تھی یا وہ طبقہ تھا اس نے بہت کوشش کی ایسا نہیں ہے کہ ترکی کے اندر کسی نے کوشش نہیں کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش بارہ ور ثابت نہیں ہوئی انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی کیونکہ ہمیشہ یہ جو سیکولر طبقہ جس کے ساتھ فوج بین کی ہوتی تھی جس میں ان کی عدلیہ بھی ہوتی تھی اور انتظامیہ بھی ہوتی تھی یہ سارے ملکے ایسی کوششوں کو ناکام کر دیتے تھے اور جس کے بعد کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی میں ایک ٹائم لائن کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جاننا مسلمانوں کا بہت ضروری ہے اپنی تاریخ کے متعلق اور وہ مقامات جو ہمارے لئے بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں انیس سو پچپن کے اندر جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے انہوں نے تقسیم مسجد ٹرسٹ قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جل ایک مسجد قائم کی جا سکے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو یہ سہولت میسر آئے لیکن اس کے کوئی پانچ ایک سال کے بعد یہاں پہ مارشل لائے لگ گیا اور ایک اور بات جو آپ کے جاننے والی ہے پاکستان اور ترکی کے اندر ایک خاص مماثلت ہے ماضی کے اندر جب بھی مارشل لائے لگا ہے پاکستان کے اندر تو اس کا مطلب ہے اس کے آس پاس ترکی کے اندر بھی لگا ہے اگر ترکی کے اندر لگا ہے مارشل لائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان بھی اس علاقے اس رینج کے قریب قریب مارشل لائے لگتا تھا اچھا واپس سٹوری پہ آتے ہیں انیس سو ساٹھ کے اندر یہاں پہ مارشل لائے لگا اور آپ اندازہ کریں کہ ان کی فوج کی ذہنیت کیا تھی یا وہ سیکولر طبقہ کے ست تک جاتا تھا کہ انہوں نے اس منصوبے کو جو انیس سو پچپن کے اندر ڈیموکریٹ پارٹی نے کوشش کی سے شروع کرنے کی اس کو کل ادم قرار دے دیا یعنی اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے اب اس کے پانچ سال کے بعد جو سلمان ڈیمرل ہیں ان کی جسس پارٹی جو ہے اس نے ایک بار پھر کوشش کی کہ چلیئے ایک اور ایفٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بہتری ہو سکے لیکن اس بار جو ایک ریپبلک پارٹی تھی سی ایچ پی یہ بھی ایک سیکولر جماعت تھی اس کا اس شہر کی جو بلدیا تھی اس کے اوپر ان کا کنٹرول تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بلدیا کو استعمال کیا اور اس بلدیا کے ذریعے اس منصوبے کو غیر ضروری قرار دلوا کے یہ منصوبہ ایک بار پھر ختم کروا دیا اچھا چلیں یہ ہو گیا اس کے بعد کوئی چھ سال کے بعد ایک بار پھر کوشش کی گئی یعنی پانچ سال کے بعد کی گئی اب چھ سال کے بعد انیس سو اکھتر کے اندر سلمان جو دیمرل ہیں انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن وہی جو سی ایچ پی یعنی جو ریپبلک پارٹی تھی ریپبلک پارٹی نے پھر اپنی تاریخ دور آئی مسلمان اپنی تاریخ دور آ رہے تھے اور وہ اپنی تاریخ دور آ رہے تھے انہوں نے ایک بار پھر اس منصوبے کو ختم کر دیا ایک بار پھر خاموشی ہو گئی اور تھوڑا عرصہ گزرا تو انیس سو اسی کے بعد ایک بار پھر جو نیشنلس فرنٹ تھا یہ نیشنلس فرنٹ جو تھا یہ دائیں بازو کی جماعتوں کا اتحاد تھا اور انہوں نے مل کے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک مسجد قائم کریں گے مسجد بنائیں گے تو انہوں نے تقسیم مسجد اسکوائر اس کے حق میں ایک مہم باقاعدہ لانچ کر دی لیکن چند ہی مہینوں کے بعد ایک بار پھر ترکی کے اندر انیس سو اسی کے اندر مارسل لا نافس کر دیا گیا یعنی فوج برسر اقتدار آ گئی اور فوج نے برسر اقتدار آتے ہوئے بلکل انیس سو ساٹھ والی اپنی سٹریٹیجی پھر سے اپنائی اور اس نے اس مسجد کے منصوبے کے اوپر پابندی لگا دی حالانکہ مسجد کا منصوبہ تو مسلمان جہاں پہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہی یہ ہمیں مسلمانوں کو کہا ہے کہ جہاں چاہو میری عبادت کرو اور سجدہ ریز ہو جو لیکن بارال پتہ نہیں فوج کو کیا مسئلہ تھا اچھا پھر کیا ہوا کہ جب فوج نے دوسری بار مداخلت کی تو لوگوں نے کہا کہ چلیے عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں انصاف کے ایوانوں کے پاس چلتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک انصاف چاہیے تو انیس سو تراسی کے اندر عدلیہ سے رجوع کیا گیا لیکن بدقسمت ہی دیکھئے کہ کاؤنسل آف سٹیٹ جو ہے جو عالی عدلیہ کا انقائدارہ ہے اس نے اس نقدمے کو ہی خارج کر دیا جس کے بعد ایک بار پھر طویل خاموشی چھائی اور پھر اکیس میں صدی کا آغاز ہو گیا اور سن دو ہزار دو کے اندر جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے جس کا تعلق طیب اردگان صاحب سے ہے وہ برسر اقتدار آگئی اور جو طیب اردگان صاحب ہیں وہ وزیر آسم کے طور پر منتخب ہو گئے طیب اردگان صاحب جب منتخب ہوئے تو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کام شروع کر دیا دو منصوبے تھے ایک عثمانیہ دور کی کچھ بیرکے تھی اور اس کے علاوہ جو یہ مسجد کا منصوبہ تھا ان دو منصوبوں کے اوپر طیب اردگان صاحب بروقت اور بیق وقت کام کرنا چاہتے تھے لیکن جو پارٹ تھا ایک پارٹ کے اندر درخت کٹے اور اس درخت کٹنے کے واقعے کو لے کے وہاں پہ ایک احتجاج لانچ کروا دیا گیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور کئی مہینے تک جو ترکی ہے خاص کر استبول جو ہے وہ مظاہروں کی ذات میں رہا اور یہ منصوبہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا لیکن طیب اردگان صاحب نے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین منصوبہ ہے اور میں اس اہم فیصلے کو اپنی زندگی کے اندر مکمل کروں گا جس کے بعد عرصہ گزر گیا اور طیب اردگان صدر بھی بن گئے اور پھر جو کچھ فوج نے کیا وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ فوج کو بھی بیرکو تک محدود کر دیا گیا سترہ فروری دو ہزار سترہ کو دن آ گیا جب طیب اردگان نے اپنا ڈریم پروجیکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں میری زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ تھا اس کا سنگے بنیاد رکھا اور پھر اس سنگے بنیاد رکھنے کے واقعے کے دوران جو ہے آپ کو یاد ہو انہوں نے ایک اور کام کیا آیا سوفیہ کو جو ہے ترکی کے اندر مسجد کے اندر تبدیل کر دیا گیا جولائی کے مہینے میں آخری سال اور اس کے اندر اب تو ایک سال ہونے والا ہے اگلے مہینے میں جا کے وہاں پہ بھی نماز کی ادائیگی کا عمل شروع ہو گیا تو اب وہ جو سترہ فروری دوہزار سترہ کو سنگے بنیاد رکھا گیا تھا گزشتہ جمعہ کو چار سال کے بعد تقسیم سکوائر کے اندر مسجد کا باقاعدہ افتدا کر دیا گیا ہے اور اس مسجد کے پانچ سو اٹھ سٹویں سالگیرہ کے موقع پہ اس عظیم الشان منصوبے کا باقاعدہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مسجد کا آغاز ہو گیا ہے میں تھوڑا سا اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں ان کے نو منزلوں پر مشتمل یہ مسجد ہے زیر زمین بھی کچھ ہیں اور زمین سے اوپر بھی اس کے کچھ منازل ہے چار ہزار لوگ بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن جو اس موقع کے اوپر طیب اردگان صاحب نے جب افتدا کیا جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ آنے والے چند سالوں کے متعلق بتاتی ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے جس میں طیب اردگان صاحب نے فرمایا کہ کہا کہ یہ جو جامعہ مسجد تقسیم سکوائر ہے یہ ہماری ڈیڑھ سو سالہ جدو جہد کا نتیجہ ہے یا ہماری جدو جہد کامیاب ہونے کی علامت ہے اب آپ کہیں گے کہ اس ڈیڑھ سو سالہ جدو جہد کا کیا مطلب ہے تو اس ڈیڑھ سو سالہ جدو جہد کا مطلب جو ہے وہ خلافت عثمانیہ وہ ترکوں کو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا وہ سارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی نئے پلان کے ساتھ آگے بڑھے گا مجھے عمر دراز گزنر کا فیس بک ٹوٹ انساگیم پروفالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ